اے ادھر سنو اگر زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کرو گے تو میں سکایت کر دوں گا اکبار میں بھی چھپوا دوں گا سمجھ میں رہو تھانے میں جا کر سکایت کر دوں گا میر صاحب سے بھی کر دوں گا زیادہ بنو گے تو مکہ منتری صاحب کے پاس بھی پتر بھیج دوں گا ارے ہاں بھائی پتر تو تب بھیج ہوگے جب آپ کو لکھنا آئے گا ہاں تو ابھی ہم نے کہا کہ کسی کی سکایت کرنی ہو جیسے تھانے میں یا میر صاحب کے پاس یا اپنے پردھان کے پاس یا اپنے تحصیل میں یا ڈی ایم کے پاس یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مکہ منتری کے پاس سکایت کسی کے پاس بھی کرنا ہو تو سکایت کرنی ہو یا کسی سے اپنا کام کروانا ہو یا آپ اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اپنی بات اخوار میں چھپوانی ہو تو ان سے نیویدن کرنا ہو ٹھیک ہے تو یہ سارے جو پتر ہوتے ہیں اس پرکار کے جو پتر ہوتے ہیں ان کو ہم فارمل لیٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی آج ہم سیکھیں گے ہاں ٹو رائٹ آ لیٹر کہ ایک پتر کیسے لکھیں ہاں ابھی دیکھو ایک وہ گانا بھی یاد آتا ہے لکھے جو کھت تجھے گانا نہیں سنانے جا رہا ہوں آپ اس کو سمجھیں گے تو وہ والے جو پتر ہوتے ہیں وہ والے جو پتر ہوتے ہیں جو کسی کی یاد میں لکھے جاتے ہیں یا کسی سگے سمبندی کو لکھے جاتے ہیں اور صاحب جی کیسے ہو اپنا حال چال بتاؤ تم تو پتر بھی نہیں لکھتے ہو میں نے تمہارا پتر بہت دن پہلے پایا تھا تو سوچا کہ آج پھر سے میں ہی لکھ دوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو رہتے ہیں وہ پتر جو ہوتے ہیں وہ انفارمل کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے تھوڑا آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں دیکھیں پتر جو ہوتے ہیں وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے دو پرکار کے فارمل لیٹر اور انفارمل لیٹر فارمل کا مطلب جس میں سبھی فارملٹیز پوری کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ فارمل لیٹر کہلاتے ہیں کاریالے میں پریوک کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کسی میر کو پتر لکھ رہے ہیں آپ کسی جیسے مکھ منتری کو پتر لکھ رہے ہیں تو یہ پتر ان کا حال چال پہنچنے کے لئے نہیں کسی بات کی سکایت کرنے کے لئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے جو پتر ہوتے ہیں وہ فارمل لیٹر کہہ جاتے ہیں اور انفارمل لیٹر یہ مطلب سمبندیوں کو لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ حال چال پوچھنے کے لئے ہاں اور وہ اپنا احساس کتاب کسی کی یاد ستاتی ہے تب بھی جو پتر لکھے آتے ہیں وہ بھی آپ کے انفارمل لیٹر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پہلے یہ والے پتر سیکھ لیتے ہیں ہاں بھئیہ پہلے کمپلین کرنا سیکھ لو ٹھیک ہے نہیں تو معلوم اب بعد والے پہلے لکھنے لگے تو کیا ہوگا کیا ہوگا بہت معاملہ خراب ہو جائے گا چونکہ یہ والے یہ والے پتر لکھنا اگر شروع کرو گے یہ والے پہلے اگر لکھنا شروع کرو گے تو لفڑا ہو جائے گا کیوں اگر یہ والے لکھنے لگے اور اوپر والے لکھنے نہیں آتے ہیں تو اس میں جب معاملہ خراب ہو جائے گا نپٹارہ کیسے کرو گے سکایت کیسے کرو گے ٹھیک ہے جیسے کسی صاحب جادے کو فون لکھ دیا وہ پتر لکھ دیا اور اس صاحب جادے نے اس کو جا کر تھانے میں دکھا دیا کہ صاحب دیکھو اس کو تو ایف آئی آر کہتے جا کر ایف آئی آر لکھا دی اب اس کا تم کیسے کرو گے بتاؤ تو یہ ساری چیزیں جائے تو پہلے یہ والے سیکھ لو بعد میں ہم یہ والے سیکھ لیں گے یہ والے بعد میں سیکھ لیں گے پہلے یہ والا ٹھیک ہے تو ان کا کچھ فارمیٹ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ رہا ٹھیک ہے کیسے لکھیں گے ابھی تک آپ لوگوں کا تھوڑا چینج کر کے آتا تھا NCERT مطلب CBSE board جو NCERT والا سلیبس ہے پورا اس کے انصار اگر ہم دیکھیں گے تو یہ والا فارمیٹ جو ہے وہ زیادہ ماننے ہے ٹھیک ہے کیسے لکھتے ہیں پہلے آپ اپنا ایڈریس لکھیں سینڈر کا ایڈریس جو بھیج رہا ہے اس کا ایڈریس لکھیں گے ٹھیک ہے پہلے بھیجنے والے کا پتہ لکھیں پھر اس کے بعد میں ایک لائن کی جگہ چھوڑ دیں ٹھیک پھر date ڈال دیجئے date کیسے ڈالیں گے date کیسے ڈالیں گے date آپ کو بالکل جیسے لکھنا ہے 25 اپریل 2000 تو یہ 25 اپریل 2020 اس طریقے سے لکھیں ٹھیک ہے یہاں پر لکھیں گے 25 اپریل 2020 آپ کو یہ date لکھنے کی ضرورت نہیں یہیں سے شروع کر رہیں گے 25 اپریل 2020 ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک دیکھ لیجئے یہ تھوڑا ادھر چھوڑ دیتے ہیں حاصی آبر کو تاکہ paragraph جب change ہوگا تو ادھر جائے گا تو یہ date ڈال دی پھر آپ receiver کا address مطلب جس کو آپ پتر بھیج رہے ہیں اس کا پتہ لکھ دیجئے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر salute مار دیجئے مطلب جن کو آپ ایک space چھوڑیں گے space ضروری ہے دیکھو sender کا address لکھنے کے بعد میں space ہے date لکھنے کے بعد میں space ہے پھر receiver کا address لکھنے کے بعد میں space ہے پھر salutation لکھیں salutation ہاں جو وہ رہتا ہے respected sir dear sir ہے نا تو اس طریقے سے جو بھی رہتا ہے وہ آپ کے dear maim ہے نا تو اس طریقے کا respected maim تو یہ سارے جو ہوتے وہ salutation اس طریقے سے آپ ریو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آدھرنی اس طریقے آدھرنی سریمان یا سریمان یا مہودے ٹھیک اس طریقے سے لکھ کر اور پھر آپ اس کو لکھنا یہاں پر کومہ لگا دیں گے پھر اس کے بعد میں لکھنا شروع کریں گے سبجیکٹ لکھ دیں گے ٹھیک ہے ہاں یہ کچھ رہتا ہے اس کے بعد میں آگے بتاتے ہیں ہاں تو اس کے بعد میں salutation لکھنے کے بعد پھر یہ سبجیکٹ ہاں کچھ پتر ہیں جن میں یہ بتا دیتے ہیں دونوں آپ لکھ سکتے ہیں چاہے سبجیکٹ پہلے لکھ دیجئے اور salutation بعد میں لکھ لیجئے یا salutation پہلے لکھ لیجئے اور سبجیکٹ بعد میں لکھ لیجئے موڈرن میں جو بھی نیا فارمیٹ ماننے ہوا ہے اس کے انصار salutation پہلے لکھیں اور سبجیکٹ بعد میں لکھیں ٹھیک ہے سبجیکٹ میں جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں اس بات کو چار پانچ سبدوں میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے زیادہ زیادہ سات آٹھ سبدوں اس سے زیادہ نہ ہوں ٹھیک ہے تو چار پانچ سبدوں میں اپنی بات کو بہت سات کٹ لکھ دینا ہے جیسے پانی کی سکایت کرنی ہے تو لکھیں گے complaining for water supply ٹھیک ہے complaining for water supply ٹھیک ہے کسی نے پیٹ دیا ٹھیک ہے کسی نے پیٹ دیا آپ کو اور پھر اس کی تھانے میں سکایت کرنے جاتے ہیں تو کیا لکھیں گے ہاں کوئی آپ کو پریسان کر رہا ہے ٹھیک ہے تو لکھیں گے جیسے ہاں پیٹائی کی سکایت کرنے ہے تو ٹھیک ہے complaining complaining someone یا complaining for complaining for complaining because someone has beaten ٹھیک ہے اس طریقے سے complaining for complaining because someone has beaten سکایت کرنے کے لئے کیونکہ کسی نے پیٹا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو لکھ لیں گے subject ٹھیک ہے اس کے بعد information information یہ آپ کا information والا پد ہے تو یہی سے لکھنا شارٹ کریں گے ٹھیک ہے information شروع کریں گے تو اس میں کیا ہوگا اب اس میں جیسے رہتا ہے اب یہ الگ الگ ہوگا جیسے کسی تھانے میں سکایت کرنی ہے سکایت کیا کرنی ہے کہ کچھ لوگ ہیں گنڈے بدماس تو وہ گلی کے گلی والے mischievous boys تو وہ وہیں راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے جانے والوں کو پریسان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لکھیں گے مہود ہے مطلب وہ تو salvation لکھ لیں گے i wish to inform you میں آپ کو سوچت کرنے کی اچھا کرتا ہوں i wish to inform you that some some mischievous boys gather around یا in my locality یسے on the road side کوئی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں on the road side road side پر اکٹھے ہو جاتے ہیں on the locality ایک locality مطلب ایک جگہ ہے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں i and they make noise اور سور مچاتے ہیں i and teased passer وائز اور جو passer وائز جو ہوتے ہیں ان کو tease کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا اب باڈی اب پورا باڈی لکھیں گے سریمان مطلب پھر بھائی mischievous boys that who gather in the locality mischievous boys جو locality میں اکٹھے ہوتے ہیں they make more noise وہ زیادہ سور مچاتے ہیں اس لیے کوئی بھی وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے سو anybody cannot pass cannot pass throw that way everyone avoid that way ہر کوئی اس راستے کو avoid کرتا ہے ہم لوگ بھی بہت پریسان ہیں we are also very puzzled ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پورا body رہے گا جو بھی آپ کی problem ہے اس problem کو کھل کے بتانا ہے کھل کے ٹھیک ہے آپ closing کیسے کریں گے اسی لیے آپ سے نبیدن ہے آگ رہے ہے کہ اس کارے میں اس کارے کو اپنے حساب سے دیکھ ٹھیک ہے تو دیکھیں یاد رکھنے والی کیا چیزیں ہیں کہ سبھی ایک سیدھ میں ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ جب یہاں پیراگراف لکھنا شروع کریں تو وہاں تک جانے کے بعد میں اگر بچ جاتی ہے لائن تو یہ پیراگراف ادھر خسکا آگی پھر بھر جاتی تو پھر ادھر سامنے سے آئے گا ٹھیک ہے چلیے ہم نے آپ لوگوں کے لئے ایک ایک جامپل بھی لکھ رکھا ہے چلیے دیکھتے ہیں یہ رہا آپ وصال کمار ہیں آپ سیامہ کالونی میں رہتے ہیں میرٹ میں رہتے ہیں وہاں پینے کے پانی کی اچھت ویوستہ نہیں ہے اچھا درنک کالونی پی جل سپلائی کی اچھت ویوستہ نہیں ہے write a letter to the mayor mayor کو ایک پتر لکھئے اپنی کالونی کے mayor کو ایک پتر لکھئے اس کا اچھت پروند کرنے کے لئے کرنے کی request کرتے ہوئے اپنی کالونی کے mayor کو ایک پتر لکھئے چلیے کیسے لکھتے ہیں دیکھ یہ رہاپ اسپیسی مینہ formulator مطلب اسی کو ہم نے یہاں پر لکھ رکھا ہے کیسے پہلے سینڈر ایڈرس لکھیں گے ویسال کمار سیامہ کالونی میرٹ یہ اس کا pin code رہے اگر معلوم ہوئے تو نہیں معلوم تو چھوڑ دیجئے پھر میں نے اسپیس دیا ہے اور اس کے بعد میں 14th July 2020 یہ date ڈال دی ہے جس دن میں پتر لکھا تھا اس دن کی میں ڈیٹ ڈال دی ہے اس کے بعد میں میں ریسیور ایڈرس لکھا ہے مہین اس کا ایڈرس بھی لکھ دیا ہے اس کے بعد میں دیکھو اسپیس کر کے میں میں سیلیوٹیسن لکھا ہے اس کے بعد میں سبجک لکھ دیا ہے water supply problem water supply problem کی complaint کرنے ہے وہ پڑھیں گا water supply problem water supply کی سمسیہ ہے تو میں لکھنا شروع کیا ہے information میں I wish to attract your attention میں آپ کے دھیان کو آکرز کرنے کی اچھا کرتا ہوں towards the problem of syama colony syama colony کی problem کی اور آخرز کرنے کی اچھا کرتا ہوں there is a problem of drinking water supply وہاں pay جل آپورتی کی سمسیہ ہے ٹھیک ہے اب آپ body لکھیں گے body مطلب problem ہوتی کیسے ہے کیوں ہے problem وہ تو آپ نے سوچنا دی دی کہ یہاں پر اس ہے there is an old water tank in our colony ہماری colony میں ایک پرانا water tank ہے اب اس کو ہواں بھی کہ سکتے ہیں یا پھر water tank جو اوپر tank پانی والی tank ہے تو ایک پرانا water tank ہے there are many leakage in it تو اس میں کئی سارے leakage بھی ہو گئے ہیں so water split away from these leakage in leakage سے پورا پانی جو ہوتا ہے بھی جاتا ہے ٹھیک ہے and tank is empty soon اور tank جو ہوتا ہے وہ cigarette سے ہی خالی ہو جاتا ہے پھر اس کے آگے رہتا ہے employees are also responsible for it جو اس کے employees ہیں وہ بھی اس کے جمہدار ہیں وہ بھی جمہدار ہیں کیسے they do not heed to it waste پر دھیان نہیں دیتے ہیں بھے جہاں سے لکھے جو رہے وہاں پر مسالہ مسالہ لگا دیں ٹھیک ہے تو وہ waste پر دھیان نہیں دیتے ہیں sometimes they leave tank open کبھی کبھی وہ tank open چھوڑ دیتے ہیں and monkeys make water dirty اور جو بندر ہوتے ہیں وہ اس پانی کو گندہ کر دیتے ہیں tank میں کئی ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے وہ گندہ کر دیتے ہیں by these means we have to drink تو انہی کارنوں سے انہی سنسادنوں سے we have to drink ہم پینا پڑتا ہے dirty water گندہ پانی تو انہی سب باتوں کے کارن ہمیں گندہ پانی پینا پڑتا ہے یا پانی کی آپ پورتی ہو جاتی ہے تو یہ ہماری پوری باڈی ہو گیا اس کے بعد میں اس کو کلوجنگ پر جانا ہے اس لئے میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں کہ اس میٹر کو پرسنلی ریکٹی گات روپ سے دیکھ لیجیے ہماری پرابلم کرنے ہے تو اس میٹر کو جرہ دیکھ دنی بات اس کے نیچے ایک لائن چھوڑ کر مطلب پھر اس پیس دیکھ کر آپ کچھ بھی لکھ سکتے سکنیچر کر دیجیے اپنا ویسال کمار جیسا کہ اپنا اورجینل نام نہیں لکھنا ہے کوئی فیک name اپنا لکھ اس اس ہی ایڈریس اس پیس ڈیٹ اس پیس ریسیور ایڈریس اس پیس سیلوٹیشن پھر سبجیکٹ پھر اس کے بعد انفرمیشن انفرمیشن کے باڈی مطلب لیٹر باڈی اور لیٹر باڈی کے بعد پھر آپ کلوجن اور پھر آپ کا تینک مطلب اوبلائیجیشن اور اوبلائیجیشن کے بعد اس پیس اور اس کے بعد آپ پرارثی کر کے جو لکھتے ہیں وہ آپ رہے گا سینڈر سینڈر سینڈیچر چلیے